ساتھیوں کو میرا نمسکار ایم کے ایڈیوکیشن چینل میں آپ کا سواگت ہے آئیے ساتھیوں آج جو ککچھا ساتوی ویسے انگری جی کا پیپر سمپن ہوا ہے اس کے سمست پرشنوں کے اتروں کو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو کو شروع سے این تک دیکھیں چینل کو کل نے سبسکرائب اردوار سیکھ ملیانکن پرشن پتر دو ہزار بائیس تیویس کا ہم یہاں پہ حل دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ سرپتہ ہمیں ایک گذیانس دیا گیا تھا آسا ہی اس گذیانس کو آپ نے ایک بار اوشح پڑا ہوگا آئیے اس کے پرشنوں کو ہم سیدھے حل کرتے ہیں پہلا پرشن پوچھا گیا تھا تو یہ فیپٹی ایئر اوڑ ہو جائے گا اگلا پرشن پوچھا گیا تھا تو اس کا اتر ہو جائے گا اگلا پرشن پوچھا گیا تھا فیر پوچھا گیا تھا دا سٹوری پوچھا گیا تھا دا بھانیانvändی ڈری پھر ہے ٹیک ریسٹ اندر دا تی اندھا اپٹرنون تو اس کا اتر ہو جائے گا پھر ہے اپوشٹ اسمال کا اپسٹ gesagt تک ہو جائے گا دا بھانیان ٹری جو چس ڈی ڈے ڈی ڈہ кому تو اس کا اتر جائے گا ان دا سن اینڈ اگلا پرشن پوچھا گیا تھا پریولر آب برینچے تو برانچ کا بینچے ہو جائے گا سنگولر سے پلورا پہ رہے دا پاس ٹینس پتانا تھا سٹ کا سیٹ ہو جائے گا اسی پرکار پیک دا اوڈ نیم اوڈ ون آوڈ اینڈ رائٹ تو چار جو یہاں پہ اپسنس دی گئے انہیں میں سے تین ایک سی کٹی گری کے ہیں اور ایک الگ ہے تو اس چیلڈرن الگ ہو جائے گا اگلا پرشن پوچھا گیا تھا وارڈ ڈس ڈا چیلڈرن وارڈ ڈس ڈا چائلڈ ڈسی ڈا کنٹری سائیڈ اس کا اتر ڈا چیلڈ اینڈ سی ڈیور ٹری اینڈ کیٹل ڈا کنٹری سائیڈ اس کا اتر ہو جائے گا پھر یہاں پہ آپ کو ریمینگ ورٹس بتانا ہے تو وال بال کٹ بیٹ ٹری پھری اس کا اتر ہو جائے گا اگلا پرشن آپ کو آڈ ون پھر بتانا تھا تین جو ہیں وہ ایک سی گٹی گری کے ہیں اور ایک الگ ہے تو اس میں ٹری اس کا اتر ہو جائے گا اس میں بک ہو جائے گا اور اس میں ہو جائے گا بوٹل اگلا پرشن تھا آپ کو یہاں پہ اے اور بی کے سبدوں کو جوڑ کر ایک نیا سبد بنانا ہے تو جیسے رینبو رینکوٹ اور رینڈ راوپ اس کا اتر ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کو ان کو لکھ بھی دینا ہے اسی پرکار آپ آپ کو سائلنٹ لیٹر بتانا ہے کہ یہاں پہ کون سا سوٹے بیل ہو گا تو جیسے نوپ تو کے اینو بی ہو جائے گا رانگ پڑھتے ہیں تو ڈبلو آر اینجی ہو جائے گا آنر پڑھتے ہیں تو اچ او این او یو آر اس طرح یہاں پہ ہم نے سائلنٹ لیٹر کو بھی دکھا دیا ہے سوٹے ڈبلو آر کر دیا ہے پھر اے پھلنگ ڈبلینکس تو آپ کو یہاں پہ کالستانوں کو بتانا تھا کی ایک کالستان کے دو آپسنس دیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پرتیک کے صحیح اتر یہاں پہ آپ کو لکھنا تھا تو اس کا لیوز تیٹ اور اس کا ہو جائے گا کنٹری اگلا پرشن ہے آپ کو یہاں پہ کریکٹ فارم بتانا تھا پاسٹ اور پاسٹ پارٹیشپیل کا تو مو کا موٹ اور موٹ ہو جائے گا کلین کا کلینڈ کلینڈ اور پلے کا پلیٹ پلیٹ ہو جائے گا اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں ایڈور بتانا ہے آپ کو سینٹنس کے آدھار پہ جیسے چھاٹ کر لکھنا ہے یہاں پہ اندہ چلڈرن لافٹ لاؤڈلی تو یہاں پہ لاؤڈلی ہو جائے گا ایڈور پھر یہاں پہ ان نیٹلی اور یہاں پہ ہو جائے گا سلولی تو یہاں پہ ہم نے ان کو لکھ بھی دیا ہے انیس وے نمبر کا پرسندہ انڈ اور بٹ کا پریوک کرنا ہے تو رادہ اینڈ اور ایکھا آر ٹو ششٹر آر مینگو ڈری اس ٹال بٹ آر ٹамیٹو پلانٹس اس سروٹ سریتہ وانس ٹو سٹڈی بٹ سنیتہ وانس ٹو پلے اس کا اوتر ہو جائے گا اگلا پریشن تھا یوز کے پیٹل لیٹر ویئر انیس نیسی سریز تو یہاں پہ جو اس مال لیٹرز دی گئے ہیں سرپطہ ہم کو ان کو کیپٹل کرنا ہے اور یہاں پہ جو چند ہیں انہیں کا بھی پریوک کرنا ہے تو ہم نے جیسے لکھا ہے ویئر ڈسالوس لیوز کوشن مارک آئی لیو ان وہ پال فولیس ٹاپ انیتا لیوز ان اندو فولیس ٹاپ اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ کے پیٹل لیٹر کو نردے سنوشار بڑھا کر کے لکھ دیا ہے اگلا پرسن دیکھتے ہیں فیلنگ دا فالوئنگ انفرمیشن اپنے بارے میں آپ کو لکھنا ہے جیسے آپ کا نام راہول جو بھی ہے آپ کا نام یہاں پہ لکھنا آئے کتے ائر کے ہیں جیسے ہم نے ٹین ایئر اول فائدر سنیم اسٹر رام مو مدر سنیم میسیس سیتا نیم آف دا اسکول گورنمنٹ اسکول جن ملی اب اس کا آپ کو ایکسپلین بھی کرنا ہے یا پہرہ گر آپ جیسے بنا سکتے تھے کی مائی نیم اس راہول آئی ایم ٹین ایئر اول مائی فائدر سنیم اس میسٹر رام مائی مدر سنیم اس میسیس سیتا مائی اسکول نیم اس گورنمنٹ اسکول جن ملی تو اس طرح آپ بڑی ہی آسانی سے ان کے افتروں کو آپ نے کمبیٹ کر لیا ہوگا اب ہم دیکھ رہے ہیں سولر سسٹم کے بارے میں یہاں پہ ایک چطر بنا ہوا ہے اسی چطر کو دیکھ کر آپ کو یہاں پہ سینٹنسوں کو لکھنا تھا تو اس طرح سے آپ نے لکھ دیا ہوگا دہ سن سائنیس دہ سن ایز سٹار دہ ارث ریول اراؤنڈ دہ سن تو اس طرح ہے آپ نے بڑی ہی آسانی سے ان کے افتروں کو لکھ لیا ہوگا آسا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ پول رہا ہوگا لیٹسٹ اپنیٹ پانے کے لئے ایم کی ایسیوکشن چینل پر بنے رہی ہے ویڈیو کو شیئر ایم لائک جلو کریں کمنٹس باکس میں آپ کے شجاہ آوست بتائیے دلنیو آمد